اتنا ایزی نہیں ہے جس کو میں نے ایزی لیاوا ہے رمضان کے لیے رجب اور شابان سے تیاری کرنی بڑھتی ہے یعنی جنہوں نے رجب کے اندر محنت کی استغفار کیا کچھ روزے رکھ لئے شابان میں جو آئے جنہوں نے استغفار کیا کچھ روزے رکھ لئے اب وہ تھوڑا صاف ہو گیا ہے کتنی روایات ہیں ابا سلت جو کہ امام رضا علیہ السلام امام کے قریبی لوگوں میں سے ہے آپ نے کافی روایات سنی مقاتل کے میں اندر بھی ابا سلت سے سنی ابا سلت سے روایت ہے کہ امام نے ابا سلت کو کہا کہ آخری شابان کے دن رہ گئے ہیں اور اگر ابھی تک تم نے نہیں کوئی عمل کیا روزے رکھیں تو ان چند دنوں میں خدا سے استغفار کرو خدا سے معافی مانگو کہ پرودگار ان چند دنوں میں مجھے معاف کر دے کیوں امام اس بات کا اسرار کر رہے ہیں کیوں امام اس بات کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ استغفار کر لو رمضان سے پہلے تاکہ رمضان میں انٹر ہو پاؤ یہ انٹری ہر کسی کو نہیں ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں خدا نہ خاصتہ گئے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو میرے اندر تبدیلی نہیں آتی اور جب گزرتا ہے اور میں ایکزٹ ہوتا ہوں تو مجھے اچ نارمل لگتا ہے کہ ہاں مصرح ٹھیک ہے یا شاید بعض وقت خدا نہ خاصتہ میں خوش ہوتا ہوں کیوں رمضان میں تو بڑی سختی تھی دن میں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے اب تو کچھ کر سکتے یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے یعنی میں کیوں اس چیز کو جس کو اولیاء خدا آئمہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یا ربی مووی دیکھ لیتے پہلے زختی تھی حرام المحمد حرام ہے حلال محمد تاخر حلال ہے یہ مہینہ تو مجھے اصل میں اس حرام اور حلال کی پریکٹس دے رہا ہے کہ تم نے اگر اس میں پریکٹس کر لی تو تم گیارہ مہینے تک تمہاری گاڑی جو ہے وہ ری چارجز پہل ہے جیسے الیکٹرونک گاڑیاں آگئی نا ٹیسلا پانچ سو کلومیٹر اس سے اوپر ابھی تک کوئی نہیں بنا پا رہا ٹھیک ہے نا تو وہ پانچ سو کلومیٹر تک چلتی ہے فرس بیٹری چارج پہ رمضان اور اللہ وکبر میں کل ایک عالم الدین رات کو بیٹھا پڑا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائے سمجھتے ہیں کہ اچھا رمضان گزرا تو پورے سال کے لیے شاید اچھا ہو کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے ہر رمضان زندگی کا پوری ایک عمر کے لیے اچھا ہے پوری ایج کے لیے ہر رمضان یعنی ایسا نہیں میں نے آج سے رمضان کیا تم ایک سال تک نہیں ایک رمضان اچھا یعنی پوری ایج کیا ہے وَمَا دَرَا خَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ اور تم نہیں جانتے لیلت القدر کیا ہزار مہینوں سے بہتر ہے تھاؤزنڈ منڈ سے بہتر ہے تھاؤزنڈ منڈ کو کلکولیٹ کریں آپ کتنا ہوتا ہے تھاؤزنڈ منڈ کو کلکولیٹ کریں آلموسٹ ایٹی ٹو ایڈز ایٹی ٹو کتنی زندگی ہے ہماری خدا ہمارے بزرگوں کی زندگی دراز کرے ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے انہی کی محنت ہے جو آج آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مرنہ جو آج معاشرہ جا رہا ہے وہ تو کئی اور بیٹھا ہوئے ہیں یہ واقعہ نہیں انہوں نے بہرحال زحمتیں کی محنتیں کی مشکلات بیر کی اور آج آپ کو اس طرح کے سینٹر بنا دی یہ چیزیں بنا دی اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے چلنا آنے والی نسل کو آپ کی ذمہ داری ہے اب ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ان کی صحت کتنی ایج ہے ایٹی ٹو ایرز ایٹی ٹو ایرز تو آج سکر زندہ ہی کوئی نہیں ہے آج تو پچھے سال میں فارق ہو رہا جوان ہارڈ ڈیک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ظاہر ہے فاس فوڈ کی پیداوار یہی ہوتا ہے جلدی لدی آدمی کھاتا ہے جلدی لدی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے یہ ہے ہم ایٹی ٹو ایرز تو زندہ بھی نہیں ہیں اور یہ ایک رات ایٹی ٹو ایرز سے بہتر ہے ایک رات یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک رمضان بھی بہتر کر لیا میری زندگی سخون سے گودھے جائے